نیروبی کی آرٹسٹ ٹینہ بین آورا کی یہ پینٹنگ پہلی نظر میں ایک عام فنپارہ معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ راز چھپے ہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ میری پینٹنگز میں پیغام چھپے ہیں یہ دراصل ایک بریل پینٹنگ ہے اس لیے نابینہ افراد اسے محسوس کر سکتے ہیں مکمل نابینہ یا جزوی طور پر نا دیکھ سکنے والے افراد میری پینٹنگز انجوائی کر سکتے ہیں سن 2010 میں بینائی سے محروم ہو جانے والی وینی انگوئے کے لیے یہ پینٹنگز ایک انوکھا تجربہ ثابت لی ہیں وہ انہیں چھو کر سب کچھ محسوس کر سکتی ہیں اس پینٹنگ میں امارتیں اور کھڑکیاں محسوس کی جا سکتی ہیں بریل پر لکھا ہے کہ یہ امارت ہے اور اس میں سمندر بھی ہے میں اس پینٹنگ میں مچھلیاں اور درخ بھی محسوس کر سکتی ہوں بریل پر بنی اس پینٹنگ میں میں حرکت کرتے ہوئے لوگ بھی محسوس کر سکتی ہوں اس فنپارے کا پیغام میں بخوبی وصول کر سکتی ہوں بریل ابرے ہوئے نکتوں کا ایک ایسا سسٹم ہے نابینہ افراد جس پر انگلیاں پھیر کر پڑھ سکتے ہیں یہ سسٹم انیسویں صدی میں فرانسیسی لوی بریل نے تخلیق کیا تھا آج کل یہ عام ہے اور اس کی مدد سے بسارت سے محروم افراد پڑھ سکتے ہیں بریل کوئی زبان نہیں بلکہ یہ کوڈ ہے جو متعدد زبانوں میں تخلیق کیا جا سکتا ہے تینہ نے بریل سسٹم کو صرف اس لیے سیکھا تاکہ وہ اسے اپنی پینٹنگز میں استعمال کر سکیں میں نے بریل اس لیے سیکھی تاکہ میں ان لوگوں کے زیادہ قریب ہو سکوں جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں نابینہ افراد کے لیے لمس ہی سب کچھ ہے ایسے فنپارے وہ چھوکر ہی محسوس کر سکتے ہیں میوزیمز اور گالریز میں نمائش کے لیے رکھے گئے فنپاروں کو چھوکر ہونے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن تینہ کی سبھی پینٹنگز کو چھوکر محسوس کرنے کی اجازت ہوتی ہے تینہ کے آرٹ ورک سے ایسے لوگ بہت لطفندوز ہو سکتے ہیں جو بینائی سے محروم ہیں انہوں نے اپنی پینٹنگز میں بریل کا استعمال امدہ طریقے سے کیا ہے یوں ہم جیسے افراد ان فنپاروں کو انجوائی کر سکتے ہیں اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا کیسی ہے بریل کے ذریعے ان پینٹنگز کو پڑھنا ایک ناقابل بیان احساس ہے تینہ غالباً دنیا کی ایسی واحد آرٹسٹ ہیں جنہوں نے پینٹنگز میں بریل کا استعمال کیا ہے میں نے یہ کام اس لیے شروع کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کینیا میں بسارت سے محروم افراد کو مرکزی دھارے سے الگ کر دیا جائے میں نے یہ منصوبہ کرسچن بلائنڈ مشن کے ساتھ مل کر شروع کیا مقصد یہی ہے کہ نابینہ افراد کو آرٹس سے متعارف کر آیا جائے بسارت سے محروم افراد کے لیے یہ قسم کی ایڈوکیشن ہی ہے کینیا کا ادارہ کرسچن بلائنڈ مشن سن انیس سو ستر سے فعال ہے یہ ادارہ سپیچل بچوں کی صحت پر کام کرنے کے علاوہ ان کی تعلیم کو یقینی بنانے کی کوشش میں بھی مصروف ہے تینہ اس ادارے کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں بریل پینٹنگ دراصل میں خیراتی طور پر کرتی ہوں میں یہ فن پارے اتیہ کر دیتی ہوں میں نے کچھ اصول بنا رکھے ہیں جیسا کہ اس آرٹ ورک سے حاصل ہونے والے اتیات سے سپیچل بچوں کا علاج اور ان کی بہتر تربیت کی جائے گی میں بس یہی کرنا چاہتی ہوں میں انہیں بناتی ہوں اور اتیہ کر دیتی ہوں ان فن پاروں پر کوئی پرائیس ٹیگ نہیں ہوتا تینہ واقعتاً ایک منفرد آرٹسٹ ہے